بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکتب ٹی وی دیکھنے والوں کو راو کمر رزوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ علائچی کے چند ایسے فوائد شیئر کرنے جا رہے ہیں جو بہت خاص ہیں اور آپ کے جسم میں کئی بیماریاں صرف علائچی کے استعمال سے ہی ختم ہو جائیں گی اگر آپ اس طریقے سے اس کا استعمال شروع کر دیں جس طرح ہم آپ کو بتائیں گے پیارے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ علائچی کی دو قسمیں ہوتی ہیں علائچی خورد یعنی چھوٹی علائچی جسے سبز علائچی بھی کہا جاتا ہے اور دوسری علائچی کو علائچی کلان یعنی بڑی علائچی کہا جاتا ہے ہم جس علائچی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سبز علائچی جس کو ہم چھوٹی علائچی بھی کہتے ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ علائچی کافی مہنگی بھی ہے لیکن اس کے باوجود اس کا استعمال کیا جاتا ہے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اکثر لوگ اس کا استعمال کرنے کے باوجود اس کے فوائد سے بے خبر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کا استعمال صرف اس کی خوشبو حاصل کرنے کی حد تک ہی کرتے ہیں کیونکہ یہ الائچی خوشبودار ہوتی ہے اور ہمارے کھانوں کو مزید دلکش اور ذائقے دار بنا دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ چھوٹی یا سبز الائچی ہمارے کھانوں چاہے وہ میٹھے کھانے ہوں یا نمکین دونوں میں استعمال کی جاتی ہے اس کی منفرد خوشبو کی وجہ سے خواتین اس کو اپنے ہر کھانے میں استعمال کرتی ہیں دوستو چھوٹی الائچی کے فوائد کیا ہیں اور اس الائچی کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا آگے بڑھنے سے قبل آپ سب سے درخواست کرتا چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوڈیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا دوستو یہ عام مشاہدہ ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی بیماری ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے فوراں ہی دواء لیتے ہیں لیکن دواء لیتے وقت ہم یہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہمیں یہ بیماری کیوں ہوئی ہم لوگ بیماری ہونے پر ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں جو بتاتا ہے وہی دواء ہم مارکیٹ سے لے آتے ہیں اور بینہ سوچے سمجھے اس دواء کا استعمال کرنے لگتے ہیں لیکن دوستو کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جس مسئلے کے لیے آپ دواء لے رہے ہیں کیا اس دواء سے آپ کا وہ مسئلہ جڑ سے ختم ہوگا تو یاد رہے کہ یہ جو دواء ہم لیتے ہیں اس سے ہمارا وہ مسئلہ جڑ سے ختم نہیں ہوگا یعنی کہ ہماری جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ کبھی بھی جڑ سے ختم نہیں ہوتی اور نہ ہی ان دواؤں کے استعمال سے ختم ہوتی ہیں اب چاہے وہ ہارٹ اٹیک کی بیماری ہو سوگر ہو یا بلڈ پریشر یاد رہے کوئی بھی بیماری ہو اگر اس کا علاج جڑ سے کیا جائے گا تو ہی اس بیماری کو ختم کر پائیں گے جیسا کہ اگر آپ شگر کی دواء لیتے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں اس سے آپ کو گردے یا جگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے اگر آپ بلڈ پریشر کی دواء لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مستقبل میں آپ کو ذہن کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فالج بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے اگر آپ سردرد کے لیے کوئی پین کلر لے رہی ہیں تو یہ آگے چل کر مائگرین میں کنورٹ ہو سکتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ انگریزی عدویات کھانے کی بجائے ہم قدرتی اشیاء کا استعمال کریں جن میں اللہ رب العزت نے بے پناہ فوائد رکھے ہیں اور ان قدرتی چیزوں میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا استعمال کر کے آپ ان سبھی بیماریوں سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں دوستو انہی چیزوں میں سے ایک علائچی بھی ہے لیکن اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ کیا آپ علائچی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ یقیناً اس کا جواب ہاں میں دیں گے لیکن اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ کیا آپ نے علائچی کبھی کھائی ہے تو پچانوے فیصد لوگ خاموش ہو جائیں گے لیکن دوستو ایسا کیوں؟ کیونکہ چاہے بریانی ہو یا زردہ سالن ہو یا کوئی اور سویٹ ڈش علائچی تو تقریباً ان تمام ڈشز میں استعمال ہوتی ہی ہے لیکن جب آپ کی پلیٹ میں یا آپ کے موں کے سامنے علائچی آ جائے تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے یہ تو ہر کوئی جانتا ہے اس علائچی کو ہمیشہ سائیڈ پر کر دیا جاتا ہے اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ لوگ علائچی کے فوائد نہیں جانتے لیکن آج کے بعد ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا کیونکہ آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو علائچی کے ایسے حیران کن فوائد بتانے والے ہیں جسے سن کر آپ علائچی کو کچھا کھانا شروع کر دیں گے اور کسی بھی ڈش میں آنے والی علائچی کو سائیڈ پر بھی نہیں کریں گے بلکہ چبا کر اس کو کھانا پسند کریں گے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ علائچی کے فوائد کیا ہیں اور آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے پیارے دوستو یاد رکھیں کہ علائچی سے آپ کی قبض ٹھیک ہو جائے گی اور جب آپ کی قبض ٹھیک ہوگی تو آپ کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی قبض کو عمل امراض بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں دوستو پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ علائچی دو طرح کی ہوتی ہے ایک بڑی ہوتی ہے دوسری چھوٹی دوستو یہاں ہم بات کر رہے ہیں چھوٹی علائچی کی پہلے آپ کو اس کے استعمال کا طریقہ بتاتے ہیں پھر آپ کو اس کے فوائد سے بھی آگاہ کریں گے دوستو چھوٹی علائچی کا استعمال آپ نے رات کو سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے کرنا ہے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ دو علائچیوں کو آپ نے چبا کر کھانا ہے اور اس کے اوپر ایک گلاس ہلکا گرم پانی پینا ہے دوستو یہ بہت ہی آسان سا کام ہے اس کو آپ نے اپنا معمول بنا لینا ہے اس کے فوائد کیا ہیں اور اس سے آپ کتنے صحت مند رہ سکتے ہیں شاید آپ یہ نہیں جانتے تو چلیے آپ کو مختصرا بتاتے ہیں کہ علائچی کے بعد گرم پانی پینے سے انسانی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں یاد رہے کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ علائچی کھانے کے بعد اس کے اوپر سے گرم پانی پیتے ہیں تو آپ کے سر کے بال گرنا بند ہو جائیں گے اور آپ کے سر کی خشکی بھی ختم ہو جائے گی اگر رات کے وقت اس کا استعمال کیا جائے تو اور بھی بہت سے فائدے ہیں جیسے کہ قبض کا خاتمہ ہوگا خون ٹھیک طریقے سے گردش کرے گا سردرد کا علاج ہوگا اور اس کے علاوہ جو لوگ خود کو مردانہ کمزوری کا شکار سمجھتے ہیں ان کے لیے بھی اس کا استعمال بہت اچھا رہے گا اس کے علاوہ اس سے انسان کی گرمی بھی دور ہو جائے گی دوستو اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو یہ ٹوٹکا ضرور استعمال کریں اور اگر کسی کو میدے کا مسئلہ ہے یا اگر آپ باہر کسی ہوتل سے کھانا کھاتے ہیں تو بعد میں علائچی کے ساتھ گرم پانی ضرور پیئے ایسا کرنے سے نہ صرف سانسوں کی بدبو ختم ہوگی بلکہ آپ کی سانسیں خوشگوار بھی ہو جائیں گی اس کے استعمال کا طریقہ نہائیت آسان ہے کہ کھانے کے بعد چند دانے سبز علائچی کے چبا لیے جائیں یا صبح چائے میں علائچی ڈال کر استعمال کی جائیں کہتے ہیں کہ تیزابیت سے چھٹکارے کے لیے بھی سبز علائچی بہت مفید ہے دوستو آپ سارے دن میں اتنا کچھ کرتے ہیں اپنے کام کے ساتھ ساتھ آپ اپنی صحت کے لیے اتنا وقت ضرور نکالیں اور رات کو سونے سے پہلے دو علائچی کھا کر اوپر سے ایک گلاس گرم پانی بھی لیں ایسا روزانہ کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کے جسم میں تبدیلی آتی ہے پانی پی لیں یا پھر دودھ بھی پی سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ایسا کرنے سے آپ صحت مند ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کے جسم کی بہت سی بیماریاں ختم ہو جائیں گی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آج کے ویڈیو میں علائچی کے فائدے جاننے کے بعد آپ اس کا استعمال ضرور کریں گے ویڈیو کیسی لگی اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا آخر میں ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل مکتب ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل نوٹیفیکشن کو بھی ضرور آن کر لیجے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڑ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں فی امان اللہ